موسیقی فیصلہ باد شہر کا جو ایریا جو کہلاتا ہے موجودہ شہر کے لیے وہ ڈیویلپ کرنا شروع گیا ہے یہاں سب سے پہلے جو مانومنٹ ہے وہ گمٹی ہے جو 1897 میں بنائی گئی آپ دیکھئے ایف ٹی بی میں ہوں مامر شہبان آج ہم آپ کو لائلپورڈ میوزیم کی سیڈ کر ہوتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم لائلپورڈ کے انچارج سارجز صاحب سے اس کے بڑھے میں گفتو کو کرتے ہیں لائلپورڈ میوزیم فیصلہ باد کا پہلا ہسٹری میوزیم ہے بلکہ اوورال پاکستان میں پہلا ہسٹری ریجنل میوزیم بنایا گیا جس میں اس ریجن کے حوالے سے ساری جو چیزیں ادر لگی ہوئی ہیں وہ اس حوالے سے پریزنٹ کرتی ہیں جس میں ساندلبار آپ اس ایریا کا جو فیمس جو ایریا ہے ساندلبار جس میں یہ لائلپورڈ میوزیم کرتا ہے لائی کرتا ہے اس میں ہم نے ساندلبار کے ریلیٹر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رہن سے ہیں ان کے استعمال میں جو چیزیں رہی ہیں ان کو سارا ہم نے ڈسپلی کیا ہے اس ریجن میں قرآنہ جتنا بھی دور ہے پہلے سے پہلے جو ہندو پیریڈ ہے بودھس پیریڈ بھی ہے اس دور کی بھی کچھ چیزیں جو ہم نے ڈسپلی کی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے پھر میوزیم کو دس گیلریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ہیں جس میں پانچ گیلری نیچے گراؤنڈ فلور میں اور پانچ اس کی ٹوپ فلور پہ ہیں جس میں مختلف الہدہ الہدہ پارٹیشن کر کے اس میں کٹیگریز بنائی ہیں یہ ہماری میوزیم کی جو سب سے فیمس گیلری جو ساندلبار گیلری ہے جس میں ہم نے درائے رابی اور چناب کا جو درمینی ایریہ جہاں پر لوگوں کا رہن سیند شروع ہوا ہے لوگوں کا رہن سیند ہوتا تھا دریا کے قریب یعنی جہاں پر پانی لوگوں کو پینے کے لیے پانی آسانی سے میں اثر ہو لوگوں در اپنا بصیرہ شروع کرتے تھے پر ہمارا جو یہ ایریہ جو آتا ہے یہ پرانا اس کا نام ساندلبار تھا جب اس کو مطلب یہ لوگوں نے اپنا رہن سے شروع کیا اس کے بعد اس کا نام جب بریٹیش آگئے تو انہوں نے ادھر ڈیویلمنٹ شروع کی اس ایریے میں تو اس کا نام مطلب لوڑ چناب کلونی رکھ لیا ہے اس کے بعد جب لوڑ چناب کلونی کو فردر آگئے کٹیگری میں ڈوائٹ کا لیا ہے تو پھر یہ جو پورشن جو سپیسیفک ہے جہاں پہ یہ ہم وجود ہیں اس کا نام لائل پور ہے ساندلبار میں جو سب سے پہلے تو یہ جنگل یہ ایریہ جو ہے جو سارا جنگل ہوتا تھا ادھر جو ہم نے مشہور جو درخت ہیں جنڈ کے اور مان کے جو درخت ہیں ان کو ہم نے ادھر لٹایا ہو گئے اس ایریے کا گروپی مش درخت ہے اس کے بعد پھر آشتہ سے ادھر آبادی شروع ہوئی ادھر کے ہم نے برڈز بھی شو کی ہیں اس ایریے میں تقریباً تین سو ساٹھ سپیسیز برڈز کی ہیں جو اس ایریے میں پاچ جاتی ہے اس کے بعد میں تھوڑا ساری صاحب سے جانتے ہیں جب بریٹش اس ایریے میں آئے تو انہوں نے یہاں پر ڈیویلمنٹ سٹارٹ کی سب سے پہلے انہوں نے ادھر نہری نظام ریلوے نظام اور مختلف بیلڈنگز بنانی شلوع کی دفتری نہروں کے حوالے سے دفتر قائم کیے تاکہ لوگوں کو ایسا ایسا لینک کیا جائے ایک دوسرے شہروں کے ساتھ تو انہوں نے شہر کا پورا یہ موڈل تیار کیا ہے جس میں جس کو انہوں نے نام دیا لوڑ چناب کلونی لوڑ چناب کلونی یہ انیس سو چھے میں اس کا آغاز ہوا جہاں پر یہ کلونی ڈیویلپ کرنا شروع ہوئی اس کے بعد پھر آسا اس کو مطلب جو فیصلہ باد شہر کا جو ایریہ جو کہلاتا ہے موجودہ شہر کے لیے وہ ڈیویلپ کرنا شروع کیا ہے یہ سب سے پہلے جو منومنٹ ہے وہ گمٹی ہے جو اٹھارہ سو ستانوے میں بنائی گئی اس کے بعد پھر فردر آگے بیلڈنگز انہوں نے آغاز کیا ہے یہ لائلپور کی جو گیلری ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب اس کو جوڑ چناب کلونی کو ڈیویلپ کیا گیا تو اس میں جو پورسن ہے جہاں پہ ہم وجود ہیں اس کو لائلپور کا نام دیا گیا ہے لائلپور میں سب سے پہلے انہوں نے نہری نظام ریلوے کا نظام سٹارٹ کیا ہے اس میں جہاں پہلے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ منایا گیا پہلے جہاں پہ سارا ایردگیت کا جتنا بھی ورک ہوتا تھا لوگوں کا دفتر بھی گرہ سارے بنائے ہوتے تھے وہاں سپی راگے سلسلہ جاتا تھا لوگوں کی سیلویز کا لوگوں کی ورکنگ کا سارا ایردگیت سے وہ نظام کنٹرل ہوتا ہے اس کے لئے ایردگیت کی پرسنیلٹیز جو مشہور پرسنیلٹیز ہیں ہم نے ان کو دکھایا کہ اس ریزن کی جو فیمیس پرسنیلٹیز ہیں مختلف ریلیجن کے حوالے سے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اور کرییٹیوٹی کے حوالے سے جو بھی لوگوں نے مختلف کام کیا جو فیمیس لوگوں نے ہم نے ان کو سارا ڈسپیر پرسنیلٹیز ہیں موسیقی